محترم سامعین جب جب قربانی کے ایام آتے ہیں تب تب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت باقی رہے گا حضرات زمانہ ماضیہ میں جب ہم زمانہ ابراہیمی کی طرف نظر دھڑاتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم کی قربانیاں در قربانیاں اور ان پر ثابت قدمی نظر آتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ ایک وقت یہ بھی آ جاتا ہے کہ جس نہایت بوڑھے باپ نے اپنے بڑھاپے پر نظر نہ رکھتے ہوئے قادر مطلق کی قدرت پر توقل و بھروسہ کر کے جب ایک نور نظر کو مانگا اور قادر مطلق نے نواز بھی دیا مگر جلد ہی بوڑھے باپ سے اس نور نظر کی قربانی بھی مانگ لی اور قربان جائیے ابراہیم تیری خدای دوستی پر کہ تُو نے بلا چون چرا مرضی حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور نور نظر کی قربانی کے لیے ہمتن تیار ہو گیا اللہ اکبر مگر حضرات خداِ ذوالجلال کا مقصد بیٹے کو زباہ کروانا نہیں تھا بلکہ خدا جانتا تھا ابراہیم کی وفاداری کو خدا جانتا تھا ابراہیم کی جانساری کو خدا جانتا تھا ابراہیم کی اپنے رب سے بے انتہا محبت کو اسی لئے اللہ نے چاہا کہ چلو دنیا والوں کو دکھلائیں تو سہی کہ اپنے رب سے حقیقی محبت کیا ہوا کرتی ہے چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ نے اور اسماعیل زبیح اللہ نے اپنے عمل سے بتلا دیا کہ خداِ ذوالجلال سے حقیقی محبت یہ ہوتی ہے کہ مرضی حق کے سامنے اپنی بڑی سے بڑی چاہت کو قربان کر دیا جائے اور اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑا کر احکام خداوندی پر عمل پیرا ہونے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا جائے لہذا آخر میں میں بھی یہی کہوں گا ان عقلی گھوڑے دوڑانے والوں کو کہ جنہوں نے قربانی کا بدل غریب و مسکینوں پر روپیہ پیسہ خرص کہنے کو قرار دے دیا کہ خدارہ اپنی حرکتوں سے باز آؤ اسلام تمہیں بلکل بھی منع نہیں کرتا ہے غریبوں پر خرص کہنے کو مگر اس کا مطلب یہ کہاں سے ہو گیا ہے کہ غریبوں پر خرص کر کے تم قربانی جیسے فریضے کو بلکل بھول جاؤ نہیں دوستو نہیں ہرگز بھی نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ان تین دنوں میں قربانی واجب ہونے والے شخص کو اول درجہ میں قربانی ہی کہنی پڑے گی یہی اسلام کی حقیقت ہے کہ مرض یہ حق کے سامنے اپنے عقلی گھوڑوں کو نہ دھڑائے بلکہ سراپا بندہ بن کر بندگی کا ثبوت دے بلکہ سراپا بندگی